بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم لرننگ بیہیوئیر کے بارے میں بات کریں گے لرننگ بیہیوئیر اس سے پہلے ہم نے انسٹنکٹ اور بیہیوئیر کے درمیان لرننگ بیہیوئیر کے درمیان فرق کیا تھا سو اگر لرننگ کو ہم سنگل لائن میں ڈیفائن کرنا چاہے تو کس طرح کریں گے لرننگ is موڈیفکیشن موڈیفکیشن تھو ایکسپیرینس یعنی جو بھی چیز تجربے سے حاصل ہوتے ہیں اسے ہم لرننگ بیہیوئیر کہیں گے یا پھر اس سے تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ڈیفیریشن اس کے دیکھیں سو لرننگ is a process اس عمل کو کہتے ہیں موڈیفیریشن اس کے دیکھیں گے موڈیفیریشن اس کے دیکھیں گے کہ process which manifests itself by changing individual behavior behavior کے جنس ہے یعنی ایسی learning جس کے وجہ سے اس کے behavior میں changing ہوں سے ہم learning behavior کہتے ہیں اس کی کلاسیفکیشن کی بات کہتے ہیں کلاسیفکیشن اس کی کون کونسی ہے سو کلاسیفائیڈ یا پھر ان کی کہلے گے تائپ سے ہوں سی ہے اس مصر سے پہلے imprinting ہے imprinting ٹھیک ہے اب ہم اس کی ڈیٹیل پر بھی study کریں گے سیکنڈ میں آئے گا اس کی habituation تھرڈ میں آئے گا کنڈیشنگ اور کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ون ٹھیک ہے کنڈیشنگ اور کنڈیشنڈ ریفلیکس ٹائپ ون اس طرح کنڈیشنگ اور کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے لیٹنٹ لرننگ ہے اور اور لاسٹ کے اندر انسائٹ لرننگ جو کہ سب سے اڈوانسٹ فارمس کی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سو لرننگ کو سنگل لرننگ میں کس طرح ڈیفائیڈ کریں گے موڈیفکیشن جبکہ اس کی جو کہلیں ڈیفیکل ڈیفینیشن ہوئی کہ پراسس بائی ویچ یا پراسس بیچ مینیفیسٹ یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے بائی چینجنگ انڈیویشن بیہیویر کہ جو انڈیویشن ہے اس کا بیہیویر چینج ہوتا جاتا ہے یعنی تجربے سے انسان جو چیزیں سیکھتا ہے پھر ظاہری بات اس کا بیہیویر چینج ہوتا جاتا ہے جس طرح آپ کہلیں کہ ایک چھوٹے بچے کے جو رد عمل ہوتا ہے وہ بڑے سے بہت مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑا کیونکہ اپنی ایکسپیرنس کے باسے کافی چیزیں گین کر چکا تھا اس کا بیہیویر میں چینجز آیا جاتی ہیں اب ہم آتے ہیں بیہیویر میں سب سے پہلے جو ٹائپ آئے گی ہمیں بس امپرینٹنگ ہے ٹھیک ہے امپرینٹنگ آپ کبھی آئیڈیا ہوگا تھوڑا بہت امپرینٹنگ کا کہ خاصت پر یہ بڑز میں پایا جاتا ہے کہ بڑز جو ان سے ہیں وہ اپنے پیرنس کو فالو کرتے ہیں یعنی جو ان کا پیرنس ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک اسے آپ امپرینٹنگ کہتے ہیں سو ہوتا ہے کہہ کہ جب وین ایکس ہیچ ٹھیک ہے ایکس ہیچ ہوں گے پھر کہو گے ینگ بڑز آئیں گے سی ینگ بڑز جو بھی فرسٹ موونگ چیز کو دیکھتے ہیں فرسٹ موونگ اوبجیکٹ ٹھیک ہے جو کہ موسٹلی ان کی مدر ہوتی ہے ان کو وہ کہ کر لیتے ہیں امپرینٹ کروا لیتے ہیں اپنے ذہن کی طرف نقش بیٹھ جاتا ہے ان کا امپرینٹ کرنے کے بعد وہ اس کو فالو کرتے ہیں جو کہلیں کہ مدر بڑ کا کام کرے گا وہ ہی ان کے جو ینگ بڑز ہیں وہ فالو کریں اسے امپرینٹ امپرینٹنگ کہتے ہیں یا امپرینٹ بیہیوئر کہیں گے صحیح اس کے بعد ایک آتا ہے ہیبی چویشن ہیبی چویشن جسے آپ کہتے ہیں قسم کا عادت پڑ جانا ہیبی چویشن مثلا اس کے امپرینٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی لی تھی کہ ایک گلاس ہے اس کے اندر سنیل موو کر رہی ہے سی لائک سنیل سنیل مووونگ ڈا گلاس سی اس طرح سنیل اس کے اوپر موو کر رہی ہے تو آپ کہ کرتے ہو اس کے پر فرسٹ ٹیم ناک ناک کرتے ہو فرسٹ ٹیم یعنی آپ اس کو کھٹ کھٹ آتے ہو کہہ لیں فرسٹ ناک ناک تو جو سنیل ہے ویل سٹاپ ویل سٹاپ ٹھیک پھر سیکنڈ ٹیم کرتے ہو پھر اگین سٹاپ ہوگا تھرڈ ٹیم بھی سٹاپ ہو جائے گا لیکن جو ہی مور دن آپ بار بار ریپیٹ کریں گے فرسٹ ٹیم سنیل ویل ناٹ سٹاپ سنیل ویل ناٹ سٹاپ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز کے عادی ہوگی ہے کہ اسے پتہ ہے یہ ناک ناک سے اس کا کوئی یعنی نقصان نہیں ہو رہا تو اس لئے وہ اپنے آپ کو اپنا جو بھی کام کر رہا ہے وہ کنٹنیو کرے گی یہ ہیومنز میں بھی ہے مثلا اگر آپ کو گدھڑی کی کہانی یاد ہو ٹھیک ہے گدھڑیا جو کہ بکریاں چرواہا تھا ٹھیک ہے تو وہ جب پہاڑی پہ جاتا تو زور سے چلاتا تھا کہ گاؤں والوں شہر آ گیا شہر آ گیا ٹھیک ہے دو تین دفعہ اس طرح گاؤں والوں کا بے وکوف پنایا ہے پھر گاؤں والوں کو عادت ہوگی کہ یہ ویسے ہی بلاتا رہتا ہے صحیح؟ اگر الارم کالز ہے یہ بار بار بجھتے رہے تو روڈنٹس کی ایک ایک ایساپل دیوئے آپ کی مکہ ہے روڈنٹس جو کہ بل بڑھا کے رہتے ہیں اگر الارم پہلے طرح جب اینیمی آتا ہے تو الارم بجھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر الارم بجھنے سے وہ الارٹ ہو جاتے ہیں صحیح الارم بجھنے سے الارٹ اور اگر اینیمی نہ موجود ہو تو وہ پھر ناربل اپنے واپس فنکشن میں چلے جاتے ہیں سو اسے ہم انگلیش میں کس طرح ڈیفائن کریں گے ڈیمینیشن یا ڈیمینیشن آف ریسپونس اور ریپیٹیڈ سٹیمولائی ٹھیک ہے جی سٹیمولائی ہم ایک بار پر آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا ریسپونس ختم ہو جائے گا صحیح سو ڈیمینیشن آف ریسپونس اور ریپیٹیڈ سٹیمولائی اس کو ہم ہی بیٹیویشن کہیں گے آگے نیکس اگزیمپل آ رہی ہے کنڈیشننگ ریفلیکس ٹائپ ون جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تھرڈ کیا ہے کنڈیشنڈ ریفلیکس ٹائپ ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل بھی ہم نے کل سٹیڈی کیسے مثلا ایک ڈاغ ہے آپ اسے فوڈ دیتے ہیں ساؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے پہلے فوڈ دی ساؤنڈ ساؤنڈ بیل بجائی فرزمپل پھر آپ نے فوڈ دی بیل بجائی ٹن 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 ٹھیک اور جب آپ خوراک لے جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا اس کے موں سے سلائیوہ نہیں کر رہا ٹھیک تھرڈ ٹائم کیا کرتے ہیں آپ صرف بیل بجاتے ہیں ٹھیک ہے آپ فوڈ نہیں دیتے بیل بجاتے ہیں اب جو سلائیوہ سکریشن ہے وہ کس کے ساتھ لنک ہو جائے گا بیل کے ساتھ یعنی اس نے بیل کے بعد سنی نہیں اس سے یہ محسوس ہوگا جیسے کھانا آ رہا ہے تو اس لئے اس کی ماؤت سے کہہ لیں یعنی اس کے اندر سلائیوہ سلائیوہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے کہہ گئے مطلب جو جو بیل ہے نا بار بار جو گھنٹی ہیں بجا رہے ہیں یہ ایک irrelevant stimuli ہے صحیح یعنی ایک irrelevant یہ آئے گا یہاں پہ irrelevant stimuli صحیح جبکہ جو ایکسر stimuli کیا ہے فوڈ ہے لیکن ہم نے تھرڈ ٹائم کیا آپ فوڈ نہیں دیتے سرپ بیل بجائے جس کے لئے سے irrelevant stimuli جو اسا ہے وہ لنک ہو گیا ہے with نیچرل فینومینا ٹھیک ہے نیچرل فینومینا کے ساتھ وہ لنک ہو گیا ہے یعنی جب بھی بیل کے واس سنے گا اس کے ماؤت سے یعنی موہ سے سلائیوہ نکلنا شروع ہو جائے گا یعنی یہ humans میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جو ہی آپ کوئی خوشبو سنگتے ہو ٹھیک ہے یا پھر آپ کہیں پہ کوئی چیز نہیں خوشبو سے زیادہ humans کے طرح خوشبو خوشبو سے زیادہ خوشبو سے زیادہ آپ کے موہ میں پانی آنا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ خوشبو کھانے کے لئے نہیں ہوتی مطلب سینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سینٹ کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے لیکن اصل چیز کھانا ہے لیکن اب جو خوشبو ہے وہ بیسیکل کیا ہے ایک irrelevant stimuli جو ہمیں کھانے کی طرف لے جاتا ہے اس طرح کی جو لرننگ ہے اس طرح کی جو کہلیں کہتے ہیں ایک اسی طرح کی ایک اور ایزیمپل ہے جسے ہم Conditioned Reflex Type 2 کہتے ہیں Conditioned Reflex Type 2 یہ سے باز کتھ ہم Trial and Error Learning بھی کہتے ہیں Trial and Error Learning Trial and Error Learning اچھا Trial and Error Learning اور ایک اور ہمارے پاس ایزیمپل آئے گی فورتھ ہے جسے ہم Latent Learning کہیں گے Latent Learning یہ دونوں سیم ہے تھوڑا سا فرق ہے فرق کیا ہے وہ بھی ہم study کرتے ہیں سو پہلے ہم Conditioned Reflex Type 2 کی بات کرتے ہیں Trial and Error Learning اس کا مطلب ہے کہ جو انڈیویجول ہے وہ Trial کرے گا ملدہ Try کرے گا اس کے بعد اس سے learn کرے گا ٹھیک ہے Later Learning بھی Trial and Error Learning بھی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ It is for reward for reward ہے نہیں بندہ try اس وقت کرتا ہے جب اس سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو ملدہ آپ examination پہ بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کو پاس ہونے ہیں ٹھیک تو انہیں آپ examination پاس کریں گے پھر آپ کو reward ملے کہ آپ کو انہیں ڈگری ملے گی Later Learning کیا ہوتی ہے کہ یہ without any reward کہ آپ try کرے ہیں لیکن آپ without any reward مثلا آپ internet پہ بیٹھ کے مختلف سبجیکٹس کے جو irrelevant سبجیکٹس ہیں ان کا knowledge حاصل کرتے ہیں ان کا reward نہیں ملے گا لیکن وہ بھی ایک قسم کی learning ہے So condition reflux type 2 for reward ہے without any reward ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے latent کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو چھپی ہوئی ہونا ٹھیک ہے آپ کو ظاہر ہی نظر نہیں آئے گا لیکن وہ چیز وہ learn کر رہا ہوتا ہے مطلب آپ جس طرح آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کسی اور سبجیکٹس سٹڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ظاہر اس کا کوئی paper نہیں ہوگا کسی کو پتہ نہیں چلے کہ آپ نے یہ چیز پڑھی ہے لیکن وہ آپ پھر بھی آپ کی information آپ کے mind میں ہوگی نہیں وہ learning آپ نے learn کر لیا ہے صحیح لیکن اس کا کوئی reward نہیں ہوگا جبکہ condition reflex type 2 میں کہا ہے کہ آپ کا special reward ہوگا اس کے ایک اور example بھی دے سکتا ہے مطلب آپ کے پاس mouse ہے mouse سے نہیں بنایا جائے گا چلیں ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے for example یہ mouse ہے see mouse اس کے لئے آپ ایک maze بناتے ہیں ٹھیک ہے maze کا پتہ ہے آپ کو idea ہو what is maze کہ وہ جس میں آپ کہتے ہیں تلاش کریں رستہ تلاش کریں ٹھیک ہے اس طرح کی آپ maze بناتے ہیں میجے بنانے میں تھوڑا ٹائم لائے گا اور ماؤس کو آپ میز کے اندر رن کرتے ہیں خیر یہ اس کا out ہے مطلب یہاں پہ کوئی فوڈ رکھی ہوئی ہے سی تو پہلے دفعہ یہ میں بھی کہیں destruct ہو جائے کہیں پہ destruction آ جائے اس میں لیکن سیکنڈ ٹی جو آپ میز میں سے پاس کروائیں گے تو فوراں اسی روٹ کو کور کرتا ہو وہ فوڈ تک پہنچ جائے گا سی تو یہ بھی ایک اگزمپل ہے condition reflex type 2 کی یا later learning بھی اب اسی میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر فوڈ نہ ہو ویسے ہی رستہ ہو یعنی مطلب تلاش کر رہا ہے تو وہ later learning ہوگی without any reward سو دونوں condition میں basically اس کی نیت میں فرق ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ہمیں پہلے جو condition reflex type 2 میں ہیں وہ صرف کھانے کی نیت سے جا رہا ہے کہ اسے کوئی خوراق ملے تاکہ وہ کھائے جبکہ دوسری نیت یہ ہے کہ ویسی وہ گھوم رہا ہے maybe اسے کہیں پہ خوراق مل جائے اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ بھلی آپ کے سامنے ایک کیج کے اندر ہے صحیح اور باہر خوراق ہے اگر اسے معلوم ہے باہر خوراق ہے تو وہ try کرے گی وہ جو اسے learning ہوگی وہ trial and error learning ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر اسے معلوم نہیں ہے باہر خوراق ہے ویسے ہی وہ جوازہ کھولتی ہے یعنی یہ لیور کو کھیجتی ہے اور جوازہ کھول جاتا ہے پھر وہ اسے خوراق ہے تو وہ لیٹنٹ لرننگ کے اندر آ جائے گا سی اچھا آگے ہم انسائٹ لرننگ پہ آتے ہیں جو کہ سب سے advance ہے اس کے پر کوہلر نے کام کیا تھا ٹھیک ہے اور انسائٹ لرننگ جو کہ کافی advance لرننگ ہے جس کے اندر کہلیں کہ reasoning apply ہوتی ہے انسائٹ لرننگ انسائٹ لرننگ اسد چھت کے ساتھ اس نے برینہ یعنی کیلے لٹکائے اور کچھ ڈبے اس نے روم میں چھوڑ دیئے ڈبے نیچے گرے میں چھوڑ دیئے اور اس میں انہوں نے چیمپینزی کو چھوڑا دو چیمپینزی تھے پھر کیا ہوا کہ پہلے تو وہ اچھل چھل کے کوشش کرتے رہے کہ وہ برینہ یعنی کیلوں کو اتار سکیں کھانے کے لیے پھر انہوں نے ڈنڈے سے توڑنے کی کوشش کی پھر بھی کامیاب نہیں اور پھر انہوں نے ڈبے گھٹھے کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ڈبوں کو ایک دوسری کے اوپر رکھا پھر اس کے اوپر چڑھ کے اس نے اکیلے توڑ لیا اب یہ جو سی لرننگ ہے جس کے طرح ریزننگ اپلائی ہو رہی ہے یعنی کیس طرح اوپر چڑھا جائے ٹھیک ہے اور ان تک پہنچا جائے یہ انسائٹ لرننگ کہلاتی ہے چاہیے یہاں پہ تھوڑا بہت ریزننگ کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ what is reasoning تو ریزننگ میں کہے کہ یعنی اگر کوئی animal جو انسا ہے if an animal direct its behavior ٹھیک ہے یعنی اپنا behavior کو وہ اس طرح کرتا ہے direct its behavior to solve a problem ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لئے اپنے behavior کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کا previous experience بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بہیوئر to solve a problem without any experience experience ٹھیک ہے اس کا previous experience بھی نہیں ہے تو اس سے ہم ریزنگ کہتے ہیں it is known as reasoning ہے یہ ریزنگ کا عمل ہے جو کہ کہہ لے کہ ایک ایڈوانس لرننگ کا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ انسایٹ لرننگ کے اندر آتا ہے جو کہ چھتی ٹائپ تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ حمول کے اندر سے بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں چھمپینزیز کا تھوڑا منٹل لیول ہے ہے ان کے اندر بھی یہ ایبلٹی تکھی جاتی ہے اگر تو ہم نے لرننگ کیا تھا اور یہاں پہ ہمارا چپٹر بھی انڈ ہوتا ہے تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیا اگر تو ہم نے لرننگ کیا تھا موڈیفکیشن تھوڑا ایکسپیرینس یا پھر پروسیس بائی ویچ یا پروسیس بیچ مینیفیرس ایٹسل بائی چینجن انڈیویجوال بہیویور ٹھیک ہے یعنی وہ پروسیس جس کے ذریعے انڈیویل بہیویور چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس سے اب لرننگ کہتے ہیں پھر اس میں ایمپرنٹنگ تھا کہ یعنی نقش کر لینا ذہن میں کسی کا چہرہ اتار لینا ٹھیک ہے اسے ایمپرنٹنگ کہتے ہیں پھر ہمیں عادت ہو جانا کنڈیشننگ ریفلیکس ٹائپ ون جو اسا تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی ایرلیمنٹ سٹیمولائی آپ کے نیچرل ریسپونس کے ساتھ لنک کر دی جاتی اس طرح بیل جو اسا تھا وہ ہی ڈاک کے سلایوہ کے ساتھ لنک ہو گیا تھا اس طرح ٹائپ ٹو جو کہ ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ کا آتا ہے اسے ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ ٹھیک ہے یعنی بار بار کوشش کرنے سے جو سیکھا جاتا ہے ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ اس کے بعد لیٹن لرننگ تھا کہ ٹرائل اینڈ ایرر میں تو یہ تھا کوئی ریوارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے لیٹن کے در کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا جس کے لئے وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے یا پھر اسے ایکسیڈنٹلی ریوارڈ مل جاتا ہے یا ایسا ہی ہو سکتا ہے اور دوسرا انسائٹ لرننگ جو کہ موسٹ ایڈوانس قسم کی انسائٹ لرننگ ہے اس پہ ہم نے ریزنگ اپلائی ہوتے میں دیکھی کہ جو اینیبل ہے یا ہیومن ہے وہ ریزنگ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے